دو بڑے گدے ایک چھوٹے ہیں تین گدے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار گدہ کون سا ہوگا جو سب سے آگے کھڑا ہوگا آپ کو کسے بتا کہ کون سا گدہ سب سے آگے کھڑا ہے سب حکمرانوں میں سے آپ کو بتانا پڑے کہ سب سے زیادہ سمجھدار والا گدہ کون سے آپ کیا کہیں گے یہ گدہ نظر آرہے ہی یہ سارا گدہ ہے کوئی ایک بتایاں کون سا کون سا یہ سارے یہ کبھی گدہ کہا کس انسان یہ تو ہماری بات ہے نا جانواروں کو نہیں پتا ہمیں گدہ کہہ رہے ہیں کونسا گدہ آگے سبح سبح جس کا مو لگ گیا ابھی کام ہی نہیں پورے دینے اگر ایک میدان میں تین گدے کھڑے ہیں تو تینوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار گدہ کونسا ہوگا اگر آپ کو بھی اس کوسٹن کا انصر پتہ ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں تو چلیے چلتے ہیں لوگوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کے جوابات مجھے یہ بتائیں آپ کا دماغ چلتے ہیں چیزوں کے معاملے میں ہمارا دماغ تو زیادہ چل جاتے ہیں آج کل بلکل ہم بس ڈیوانہ بنے ہوئے ہیں دماغ کام نہیں کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آج کل گرمی کے دینے ہیں تو گرمی کے دنوں میں دماغ کام کر بلکل ہی نہیں کر رہے ہیں بندہ نہ سوار نہ ڈا نہ گرمی بندے کے بارے ہیں حال ایسا ہو جاتے ہیں کہ بولنے کے قابل نہیں اچھا آپ پٹھانے ہیں جی ہم پٹھانے ہیں بس پچھت اور پٹھانے ہیں مجھے یہ بتائیں ایک میدان میں تین گدے کھڑیں دو بڑے گدے ایک چھوٹا گدے تو تینوں میں سے سمجھدار گدے کونسا ہوگا آپ کے خیال میں جو بڑے والا ہے کیسے کیونکہ اس کے پاس عقل زیادہ ہوگی گدے کے پاس عقل ہوتی ہے عقل گدے کے پاس عقل ہوتی ہے اس کے پاس عقل ہوتی ہے تو وہ عقل نہ ہوتا عقل کی طکنگ ہوتی ہے عقل کی وجہ سے وہ عقل ہوتا لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک میدان میں تین گدے کھڑیں اور ان میں سے جو ایک گدے وہ سمجھدار ہے دو بڑے گدے اور ایک چھوٹا گدہ تو آپ نے یہ بتانے کہ کونسا گدہ وہ بڑے سمجھدار گدہ ہوگا یہ تو سوچ کی نہیں بتائیں اس کے پاس عقل ہے کہ کونسا سمجھدار ہے کونسا بے عقل ہے آپ ہی سوچیں کچھ سوچیں چھوٹا والا ہوگا کونسا گدہ مجھے نہیں بتائیں بندوں کا بتا دے کونسا تو میں نے بتا دیتا کہ یہ سیادہ سمجھدار ہے اب اس کے کیا مجھے آپ یہ کہنا جارے میں بتا دیتا کہ مارکیٹ میں کونسا بندہ گھڑ ہے میں بات چیدر کے نپتی سے بھیجتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ ترین ہے تو اس کا مطلب تو آپ بہترین ہوں گے بہترین بھی ہوں دونوں چیزیں لازوال کیسے ٹھیک ہے میں ایک تاں کے کھڑا ہو سکتا ہوں یہ آپ کا فان ہے یہ میرا فان ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دماغ ہے کتنا چلتے ہیں بہت ہی زیادہ چلتے ہیں صبح شام چلتے ہیں کاری کتنا تو نہیں چلتے ہیں اگر ایک میدان میں تین گھڑے کھڑیں تو ان میں سب سے زیادہ سمجھدار گھڑا کونسا دوسری والا یہ بات وہ سمجھدار ہے آپ کو کیسے پتا آپ نے جا کے دیکھے تینے دیکھے تینے گھڑے تو دوسرا سمجھدار ہے کہاں دیکھے آپ نے یہ سامنے گھڑ میں پیز ہے پیچھے گھڑ میں دوسرا جو گھڑے کیسے سمجھدار ہوگا بس وہ گھڑے باتتا ہی سمجھدار ہے باقی تو گھڑے ہی ہیں وہ سمجھدار کیوں نہیں ہے یہ بات ہے مجھے بتائیں کہ آپ کا دماغ کتنا چلتے ہیں دماغ تو بہت زیادہ جو گھڑے چلتے ہیں کن کاموں میں اچھے کاموں میں چلتے ہیں ایک میدان میں تین گھڑے ایک میدان میں دو بڑے گھڑے ایک چھوٹا گھڑا تو ان تینوں میں سے سب سے سمجھدار گھڑا آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک بڑا گھڑ ہے دو چھوٹے دو بڑے گھڑے ایک چھوٹے تین گھڑے سب سے زیادہ سمجھدار گھڑے کون سا ہوگا میں بڑا ہی سمجھدار ہی ہوگا بڑا کیسے سمجھدار ہوگا کیونکہ اس نے وقت زیادہ گزار رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی ہوگا گھڑے تو اصل میں ٹھیک ہے گھڑے تو ہوتا ہی گھڑے گھڑے تو ہوتا ہی گھڑے لیکن یہ جو گھڑے ہیں ایک بھی نہیں ہے سمجھدار تھوڑا سوچ کے بتائیں تین گھڑے ہیں آپ سوچیں وہ گھڑے سمجھدار ہیں ویسے گھڑے نہیں ہوتے سمجھدار لیکن وہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بڑا سمجھدار ہے کونسا ہے وہ مشکل ہی ہے گھڑے تند سمجھدار بالکل ہے کیوں نہیں ہے یہ نام گھڑے پیسا رکھا کہ وہ ہوتا ہی گھڑے سمجھداری کچھ ہے مجھے بتائیں گھڑے اور گھڑے میں آپ کے نصدیق جانور تو دکھنے میں کی طرح سمجھدار اس میں چھوٹے ہی ہوگا سمجھدار سب سے چھوٹا یا درمیان سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا کیسے اور کیوں کیونکہ وہ خود تو کچھ کرتا نہیں بڑے سے سب کچھ کرواتا ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہوتے ہیں بڑے اس کا سب کچھ کرواتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہماری عوام نے ہمیں کیسے کیسے آنسر دیئے اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ کائنات عباسی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں اللہ حافظ